اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فنچ اچھی بریڈ کیسے لی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس فنچ ہے اور وہ اچھی بریڈ نہیں کر رہی یا بلکل ہی بریڈ نہیں کر رہی آپ پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے دوستو میں آپ کو آج کچھ ٹاپکس بتاؤں گا کچھ پوائنٹس بتاؤں گا اگر آپ انہیں فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے برڈ بہت زبردست بریڈ کریں گے اور آپ کے بعد جتنی بھی فنچ ہیں وہ بہت زبردست بریڈ کریں گے پیسے تو یہ جو ٹاپکس ہیں یہ تمام برڈس پہ امپلیمنٹ ہونے چاہیے لیکن فنچ کے لحاظ سے یہ بہت بہترین ٹاپکس ہیں اگر آپ انشاءاللہ تعالی ان ٹاپکس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے فنچ بارے ٹین پرسن بریڈ کریں گے اور پانچ پانچ چھے بچوں کی ایوریج آئے گی دوستو سب سے پہلا جو ہمارا اور مین پوائنٹ ہے اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اکثر لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں میرے بس بڑی کالز آتی ہیں کہ سر ہمیں فنچ چاہیے بریڈر پیر چاہیے اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ بھائی پٹھے آپ پرچس کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر نہیں پٹھے نہیں چاہیے ہمیں بریڈر پیر چاہیے ہم نے جلدی بریڈ لینی ہے بھائی خدا کا خوف کریں اکیل سے کام لیں بریڈر پیر ایک تو مہنگے ملتے ہیں دوسرے نمبر پیر کوئی بھی بندہ آپ کو اپنے بریڈر پیر اٹھا کے نہیں دے گا اگر کوئی دے گا تو اس میں یقینا کوئی نہ کوئی فالٹ ہوگا اور یہ بات میں ہر ویور کو بتاتا ہوتا ہوں کہ سر کہیں سے بھی آپ بریڈر پیر نہ لیا کریں اب بات کر لیتے ہیں میں پٹھوں کا کیوں ریکمنٹ کرتا ہوں دیکھیں پٹھوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پٹھے لیے ایک تو بیماری سے پاک ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کا وائرس بیماری نہیں ہوتی ریزن یہ ہوگی کہ ایک تو آپ کے گھر میں پلے بڑے ہوں گے دوسرے نمبر پہ آپ نے اچھی ڈائیٹ دی ہوگی اب آپ جو بڑے پیر کہیں سے بھی لیں گے آپ کو نہیں پتا کہ ان کو ڈائیٹ کیسی ملتی رہی ہے وہ کس طرح کا اٹماؤسفیر انہیں ملتا رہا ہے وہ آپ کے بعد بریڈ کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کے برقس آپ ہمیشہ پٹھے پرچیز کریں اب پرچیز کرنے کے بعد سب سے پہلا اور مین پوائنٹ جو ہوگا بریڈنگ لینے کے لیے وہ ہوگا میل فیمل کی کنفرمیشن اب اکثر دوست کیا کرتے ہیں میل فیمل کا پتہ نہیں چلتا وہ دو فیمل کو کٹھے چھوڑ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بھائی بریڈ نہیں آ رہی یار بریڈ کیسے آئے گی جب آپ نے میل فیمل کی کنفرمیشن نہیں اسے کنفرمیشن کر کے نہیں چھوڑا تو میل فیمل کی کنفرمیشن لازمی کریں جب بھی آپ پیرنگ کریں ایک میل فیمل ہو اور ایک میل ہو دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ان کی ایج کنفرمیشن ہے اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ تین مہینے کا پتھا لگا دیتے ہیں تین مہینے کا پتھا لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ یار فنچ کا تین مہینے کا پتھا ہے لیکن یہ بریڈ نہیں کر رہا بھائی وہ بریڈ کیسے کرے گا اس کی ابھی ایج پوری نہیں ہوئی کائن لی آپ اس کی ایج پوری ہونے دیں یا آپ اسے بریڈنگ پر لگائیں گے وہ فوراں ہی بریڈ کر دے گا within one week ایک ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کو انڈے وہ پیر دے دے گا انشاء ہوا تیسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں اس کی مٹکی یا باکس کا سائز تو اکثر دوستوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں مٹکی لگانی چاہیے یا باکس لگانا چاہیے دیکھیں میں دونوں ریکمنٹ کرتا ہوں لیکن زیادہ ریکمنٹیشن میری فنچ کے لئے ہاتھ سے مٹکی کی ہوتی ہے مٹکی کی ریزن کیا ہے ایک تو اس میں اس کی نیسٹنگ اچھی ہو جاتی اور اس میں روشنی اچھی مقدار میں جاتی ہے روشنی جانے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے فیڈ کروا پاتی ہے سو میں مٹکی ریکمنٹ کروں گا مٹکی کا سائز کیا ہونا چاہیے دوستو دیکھیں مٹکی کا سائز آٹھ سے نو انچ ہونا چاہیے آٹھ سے نو انچ پیندے والی مٹکی ہو گول پیندے میں تو فنچ کے لئے بہترین ہے کیونکہ گول پیندہ آٹھ سے نو انچ کا ہوگا جب وہ اس میں نیسٹنگ کرے گی وہ تو کم اس کم دس سے بارہ انچ میں مطلب اوپر آ جائے گی اور وہ جو اس کی گولائی آپ کریں گے دس سے بارہ انچ ہوگی لیکن اگر اس کی ویسے آپ امائش کریں گے وہ چھے سے سات انچ کی مٹکی ہوگی جو کہ ان کے لئے بہترین ہے اور بریڈنگ اس میں بہت زبردست ہوگی اب چوتھے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں ان کے کیس سائز کی اکثر دوستوں کا کمنٹ آتا ہے کہ سر ہم فنچ کو کیا کیس کا سائز دیں تو اس میں ہمیں آپ کو اس ویڈیو میں بھی یہ کلیر کر دیں تو وہ آپ کو کونسا کیس سائز دینا چاہیے اور ان کے لئے کونسا کیس سائز بہتر ہوتا ہے تو بھائی دیکھیں ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کا سائز بڑا بہترین ہے لیکن اگر آپ انہیں ڈیڑھ بائی دو دے دیں گے پھر تو کیا ہی بات ہے ڈیڑھ بائی دو میں تو یہ ماشاءاللہ ایسی بریڈ کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے بلکل انہیں اچھا اٹموسفیر اس میں ملے گا اڑنے کے لئے فائن کرنے کے لئے جگہ کافی ملے گی تو جتنی جگہ آپ انہیں فائن کرنے کے لئے دیں گے اتنی اچھی وہ بریڈ کریں گی اب پانچوں نمبر میں ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ان کے سیڈ مکس اور سوک فوڈ کا دوستو دیکھیں سیڈ مکس میں نے اپنی پہلی ایک سر ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کو کیا سیڈ مکس دینی چاہیے آپ انہیں سیڈ مکس دیں گول کنگنی لال کنگنی دیسی کنگنی اور کنیری سیڈ یہ چار چیزیں مکس کر کے دیں اور جو سوک فوڈ ہیں آپ انہیں ایک فوڈ دیں انہیں رائس دیں چیز کو انہیں سرف کرنا ہے اب سب سے بہترین اور سب سے لاس اور سب سے مین پوائنٹ ہے وہ ہے پرائیویسی اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں برڈ تو لے آتے ہیں گھر میں لیکن انہیں پرائیویسی نہیں دیتے بھائی جب تک آپ برڈ کو پرائیویسی نہیں دیں گے وہ بریڈ نہیں کریں گے بریڈ کر بھی جائیں گے تو بچے نہیں پا لیں گے پرائیویسی بہت ضروری ہوتی ہے پرائیویسی سے مراضی ہے کہ آپ ان کے سامنے سے زیادہ نہ گزریں اس جگہ پہ انہیں نہ رکھیں جہاں پہ زیادہ عام دور افتوں ٹھیک ہے اس جگہ سے انہیں بچائیں اب لوگ کیا کرتے ہیں لوگ گھر میں لے آتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ایک جگہ پہ لاگے کیج رکھ دیا اور کیج اٹھا کے کیج کی مومنٹ ہو رہی ہے ہفتے بعد اور جگہ پہ مومو ہو رہا ہے پندرہ دن بعد اور جگہ پہ مومو ہو رہا ہے تو بھائی اگر ایسا کریں گے آپ کے بڑھ ڈیسٹرپ ہو جائیں گے اور وہ کبھی بھی بریڈ نہیں کریں گے سو انہیں پرائیویسی دیں اور جتنے زیادہ پرائیویسی دیں گے اتنی اچھی بریڈن سے آپ لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل ایک انکہ پرس کرتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا فیامان اللہ اللہ حافظ